اسلام علیکم guys welcome to the show امید ایسا آپ لوگ سب کریے ہو سی ہوں اگر آپ army jenni program university admission detail of scholarship وارے میں information حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس چیلنے کو سبسکرائب کریں آج کیسے ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ نم سے ایفیلیٹ جتنے بھی colleges ہیں ان کے جو انہاں admissions open ہو چکے ہیں بی بی ایسا جو انہاں dental colleges کے بھی کچھ dental colleges بھی ہیں جن کے جو انہاں admissions open ہو چکے ہیں تو اس ویڈیو میں آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے پوری detail دیں گے اس میں جو انہاں تین ومبر سے جو انہاں admissions open ہے ٹھیک ہے تو تین ومبر سے آپ اس میں جو انہاں apply کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو اس میں واہ کینٹ میں جو ہے واہ medical college اس کے بعد high tech institute تیکسلا کینٹ میں cmh خاریا cmh lahore cmh ملتان cmh institute of medical science وارپول کینٹ کراچی institute of medical science ملیر کینٹ کوئٹا institute of medical science کوئٹا کینٹ اس کے بعد foundation university of medical college اسلامباد بہر یہ university of medical and dental college کراچی خضائیہ رتفو medical college کراچی خضائیہ medical college اسلامباد اس کے بعد جو private sector کے dental colleges ہیں اس میں foundation university of college of the century اسلامباد cmh lahore اور high tech تیکسلا اور بہر یہ university medical and dental college کراچی اس میں جو ہے نا سبھی کی open marriage سیٹس ہیں چاہے آپ over سیریز سے ہیں چاہے آپ ایڈیے کے سیٹس ہیں چاہے آپ گلگل بچستان کے مطلب اس پہ جو نا سبھی کی جو سیٹس ہیں وہ open merit ہیں اس میں جو students ہیں پاکستانی students ہیں ان کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ پہلے جو ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ جو over سیریز کے سیٹس ہیں ان کے لئے علیہ دیدہ سے سیٹس ہوتی تھی ٹھیک ہے تو ان کو جو نا ایک اچھارج مل جاتا تھا لیکن اس دفعہ جو نا اس دفعہ جو پاکستان کے سیٹس ہیں ان کو جو نا فائدہ ہوگا کیونکہ اس کے بعد جو ہے اگر کے کسی student بھی اپلائے کر سیتے ہیں اس میں وہ وہ student اپلائے کر سیتے ہیں جن کے ام ڈی کے ایڈ میں سیٹس ٹی پرسنٹ ہے بہت محقس ہیں اس کے بعد جنہوں نے نمز ٹیسٹ دیا ہے ٹھیک ہے جنہوں نے 3 اکتوبر کو کنڈکٹ ہونے والا اس کے بعد جس کے ایف ایسی میں سیٹس ٹی پرسنٹ ہے بہت محقس ہیں ٹھیک ہے یہ calculation merit تھوڑا سا انہوں نے ڈی سی کا جو ڈی سی کا جو ڈی کہہ ٹھیک ہے وہ ٹونٹی فرٹ سنٹ ہوگاتی ہے یہ تھوڑی سی چین نہیں ہوئی ہے اس میں لاسٹ ہی ہے کے مقابلے میں یہ ایک دفعہ ضرور دیکھ لی ہے اس کے بعد جو ہے اس کی جیسی شن جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں تیس تین نومبر کو سٹارٹ ہے اپلائے کا نیک لازدیٹ سیونٹی نومبر ہے حافظہ قرآن کا ٹیسٹ ٹونٹی ٹونٹی فور نومبر کو گرنٹ کیا جائے گا وہ فسٹ میری جو ہے نا ڈیسپلی کی جائے گی فس میری لیسٹ آر دسمبر کو ڈیسپلی کی جائے گی اس میں جنہوں نے حافظہ قرآن کا ٹیسٹ دیا تھا ایم سی کے لیے ٹھیک ہے ایم سی کے بارے میں میں آپ پہلے بتا چکا ہوں وہ تو گزر چکا ہے ٹھیک ہے لیکن جنہوں نے ایم سی کے لیے حافظہ قرآن کا ٹیسٹ دیا تھا وہ اگر چاہیں تو وہ پھر سے دے سکتے ہے لیکن وہ ہی حافظہ قرآن کا ٹیسٹ وہ اس میں بھی کاؤنٹ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے آن لائن جیسٹیشن کاؤں سے کرنی ہے www.nums.paq.pk سے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے یہ ویب سائٹ سے آپ نے آن لائن ایڈوکیشن کرنی ہے اپنی پروفائل فیل کرنی ہے پروفائل فیل کرنے کے بعد پروفائل فیل کرنے کے بعد آپ نے ایڈوکیشن پرسنل انفرمیشن اور چلا وغیرہ ڈاؤنلوڈ کارے سمیٹ آپ سبی کو پروفائل کر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ نے BDS لیکن آپ نے MBBS اور BDS میں سپریٹ لی اپلائی کرنا یہ یہ دیکھ دیجئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد نمز اپنی جو میریٹ لیسٹ سبی کو جتنے بھی ان کے افیلیٹر سبی کو ٹرانسفر کر دی گی سبی اپنی ویبس پر اوپن بیرٹ لیسٹ لیسٹ لیسپلی کر دے گی اس سے آپ کو ایک بینفیٹ ہو جائے گا اس کے بعد اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ cnrc نمبر ہو چاہیے جو بھی سٹوڈنٹ 18 سے باؤ ہیں o level a level کے سٹوڈنٹ کے لیے یا آوٹ اپلیکیشن سمیٹ ہوگی اور online پورٹر سے آپ اپلیکیشن سمیٹ کروا سکتے ہیں اس کے بعد یونیورسٹی شیئر اپلیکیشن اپلیکیشن ریجیسٹ کر دی جائے گی اور حافظ اکران اپیر اونلی حافظ اکران ٹیسٹ ایدھر پبلیک سیٹر اور پرائی سیٹر انسٹیوشن یہ ایک دفعہ آپ خودی بھی پار لی جائے گا اس میں وہی چیزیں لکھئے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے بعد اگر آپ کو اسی کے والے سے کوئی فدر انفرمیشن چاہیے تو آپ ان کو ڈریٹ کانٹیک بھی کر سکتے ہیں کوئی اس کے والے سے انفرمیشن چاہیے تو آپ کمنٹس میں ضرور پوچھئے اگر ویڈیو اچھے لگی تو ضرور لائکی جائے thank you for watching this ویڈیو انشاءاللہ جلد ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک دعاوں ہی آ رکھے گا اللہ حافظ